خطیبِ اہلِ بیت بینِ الکوامی شورت یافتہ کبلا سید نسر دباس بخاری صاحب ہم ان کے مشکور ہے کہ انہوں نے اپنے دیگر مصروفیات کو ملوزِ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اس منڈی بہولدین مرکزی امام برگاہ حسینیہ صدر بزار میں زیادی برادران کی دعوت پر تشریف لائے پروردگار کبلا کو مزید سلامتی اضافہ فرمائے بانیان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے آپ اہباب جو جو حاجات مناجات خواہشات لے کے وارثِ زمانہ کا ان کی جادہ کم آتمی پرسا دینے آئے ہیں پروردگار آپ کی بھی تمام دینی دنائوی حاجات پوری فرمائے اپنی اپنی دعوت کی قبولیت کے لیے کبلا قیامت کے لیے بانیان کے رزق بخت میں اضافہ کے لیے بہوازِ بلند نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت قلعہِ امان نعرہِ حیدری محمد والے بہت محمد صلوات بارے دیگر صلوات 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 شہید آرکھ سہنید بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین وینجس صالحین ویضاو المستقبرین ویولک ملوک ویستخلف آخرین والسلاة والسلام على رسول سقلین محبوب رب المشرفین والمغربین جدن حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى علیہ التیبین التاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی بارواہنا لطراب مقدمہ الفداح ولانت اللہ علا عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرالی شدری ویسر لی امری وحلالعبدتا من لسانی فقو قولی اما عبادو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ شَلَوَادْ بِدِو اصدارانِ سید الشہدہ مَائِ مُحرَمُ اللَّهُ خرصی سلسلے کی ایک مجلس کی خدا عمدِ مُتعال نے آپ مومنین کے درمیان میں توفیق ادا فرمائی خدا انشاءاللہ آپ کی ان تمام عزداریوں کو مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو پہچان سکیں جس کے لیے سید الشہدہ کرول آئے ہیں عزداری کو قائم کرنا مجلس یہ اسی مقصد کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کیونکہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اسے چھوڑ دیں گے تو امام کو فرق نہیں بڑھتا ہمیں فرق بڑھتا ہے کیونکہ عزداری کو ہم نے زندہ نہیں رکھاوا یہ عزداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھاوا اسی لیے انسانیت کی بقا اسی لیے ہے کہ امام کا ذکر کیا جائیں اور اس اہداف کو بیان کریں جس کے لیے سید الشہدہ کربلا آئے ہیں حقیناً آپ مجلس سنتے رہے ہیں سنوی رہے ہیں کچھ سے پہلے بھی آگے بھی مجلسوں سے چلا جاری ہے تھوڑی دیر بارال آپ کی خدمت میں خدا نے توفیق دی ایزانِ محترم فروادگار نے انسان کو خل کیا تو اس کی ہدایت کا انتظام بھی خود ہی کیا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ انسان اپنی ہدایت خود نہیں کر سکتا کیونکہ خالق جانتا ہے اپنی مخلوق کو جیسے کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو آپ اپنی منزی سے استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کو کوئی مینول نہ دے کوئی رہکار نہ دے اور اگر آپ اس کے بغیر استعمال کریں تو کمپنی نے نیچے لکھا ہوتا ہے گارنٹی نہیں ہے ہماری کوئی تو انسان بھی خدا کی ایک پروڈکٹ ہے اور اس کو صحیح استعمال کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بھیجا کیوں؟ کیونکہ یہ اگر خود اپنے فیصلے کرے گا تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا اور صرف مقصد یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ بولے میں پیدا ہو گیا میں یہاں کچھ کر لوں میں کام کر لوں اور پھر زندگی نہیں ماملہ صرف اس چھوٹی سی زندگی کا نہیں ہے ماملہ اس عبدی زندگی کا ہے جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی اصل کامیابی وہاں پر ہے یہ تو امتحان ہے اس میں تو اللہ نے اپنے نبیوں کا امتحان لیا اپنے آئمہ کا امتحان اولیاؤں کا امتحان لیا سب کا امتحان لیا اب آپ یہ بولیں کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے پریشانی نہ آئے مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں تو دیکھیں یہ تو پھر زندگی نہیں ہے زندگی تو امتحان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی بچہ سکول میں جائے کالج میں جائے بولے میرا امتحان نہیں لو اب امتحان نہیں لیں کیسے پتا چلے گا آپ نے پورا سال محنت کی نہیں نہیں میرا امتحان نہیں لیں امتحان نہیں لیں تو آپ کو پندرہ سولہ سال گماتے رہیں اور آپ بن گئے ڈاکٹر اور آپ کو کچھ آتا نہیں ہوا تو آپ نے تو بندوں کو مارنا ہے تو خدا ارتقاء دینے کے لیے کمال پہ پہنچانے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے اور آئزمائش میں گراتا ہے اب آئزمائش قرآن کہہ رہا ہے کس طرح کی ہے پہلی اللہ صحت سے لیتا ہے مال سے لیتا ہے اور اولاد سے لیتا ہے یہی تین چیزیں انسان کے لیے امتحان بھی ہیں یہی تین چیزیں انسان کے لیے زینت بھی ہیں اب آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں پروردگار نے اس راستے کو سمجھانے کے لیے ازدان محترم اپنے نبیوں کو بھیجا کہ انسان کو گمراہ نہ ہونے دیں اب آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے پروردگار ہمیں ایسا بنایا کیوں کہ ہم گمراہ ہوتے سیدھا سیدھا سا بنا دیتا نہ جہنم ہوتی نہ ٹینشن ہوتی تو جہنم نہ ہونا ازدان محترم جب انسان کو خدا نے اچھے اور برے کی تمیز سکھا دی تو انسان کو خدا نے اختیار دیا اب تمہاری مرضی اچھا کرو یا کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا سے پوچھا کہ مولا انسان کو کتنا اختیار ہے کہا ایک ٹانگ کو اٹھا لو ایک ٹانگ اٹھا لی کہا دوسری کو اٹھاؤ کہا مولا یہ نہیں اٹھا سکتا کہا اتنا ہی اختیار ہے اتنا ہی اختیار ہے ایک حصہ کر سکتا ہے ایک حصہ اب اس سلوات بید محمد وعالی محمد انسان کو اٹھا لست ہے اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عز داران محترم یہ اللہ نے اختیار اس لیے دیا تاکہ روز محشر کھڑے ہو کر انسان یہ نہ کہے کہ میں مجبور تھا مجبور نہیں تھا خدا نے خود مختار خلق کیا اور ہادیوں کو بھیج کر اختیار دی دیا کہ تمہاری مرضی اچھا کرنا ہے یا اب جب اللہ اپنے ہادیوں کو بھیج رہا ہے تو اس کے مقابلے میں شیطان بھی اپنے نمائندوں کو بھیج رہا ہے تھوڑی سی توجہ تاکہ ہم مقصد امام حسین کو سمجھ پائیں اجزار محترم ہادی بھیجے ایک ایک کر کے اس کے مقابلے میں کون آیا؟ شیطان شیطان کبھی ڈائریکٹ آیا کبھی اس نے اپنے بندے کڑے کیے پہلا مارکہ جب خلقت حضرت آدم ہوا وہیں پر شیطان نے انگار کر دیا وہیں سے دو راستے شروع ہو گئے ایک حق کا راستہ ایک باطل کا راستہ اب وہی یہ دو راستے زمین پر آ گئے جب حضرت آدم زمین پر آئے تو اب جب جنابِ حابیل اور خابیل کے درمیان میں پرودگار نے بولا اب وہ ولایت کہاں ٹرانسفر ہو تو دونوں سے قربانی مانگی اب ایک کی قربانی خدا نے قبول کر لی دوسرے کی نہیں کی اب دوسرے کو کس نے ورگل آیا؟ شیطان نے کہ قابیل نے روح زمین پر پہلا قتل کیا کس کی بنیاد میں؟ بنیاد کیا تھی؟ کیوں؟ کہ وہ جو منصب خدا نے اس کو دیا وہ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ جنگ پرانی ہیں اب یہ جو حسد ہے نا حسد تکبر غرور یہ شیطان نے سب سے پہلے لیا پہلے اس نے خود اپنے آپ کو اچھا کہا کہ پرودگار تُو نے اس مٹی سے اس کو بنایا میں آکھ سے بناوا نار سے بناوا مگر یہ بھول گیا کہ خالق جب کوئی عمر کرے کوئی حکم دے تو یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کیا ہے صرف اس کی اطاعت کرنی ہے لیکن جہاں غرور تکبر آ جائے اب ایسا ہو سکتا تھا خدا کہا تھا کہ نہیں شیطان کو اختیار ہی نہیں ہے نہیں اختیار ہے تمہاری مرضی ہے کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہیں کرو اس نے محلت مانگی مجھے وقت میں اللہ ہے کب تک وقت معلوم تک وقت معلوم کیا ہے وقت معلوم ظہور ہے ظہور تک اس کو محلت ہے لوگوں کو اغوا کرنے کی لوگوں کو ور غلانے کی اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ جب آخری آئے گا تو پھر آخری مارکہ ہوگا اور اس مارکے تک پروردگار نے اتنا پورا نظام بنایا حضرت حابی قابی ختم کیوں؟ اللہ نے کیوں اس کی قرمانی قبول کی میری کیوں نہیں قبول کی؟ مار دو سلسلہ چلتا چلتا حضرت نو کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے اتنا لہو لہان کر دیتے تھے کہ حضرت نو زخمی ہو جاتے تھے نو سو سال تبلیغ کی ہم تو یہاں دو چار دن تبلیغ کریں کوئی صدرے نہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی کہیں اور تلے جاؤ انہوں صدرے نہیں نو سو سال تبلیغ کی روز مارتے تھے لہو لہان ہو جاتے تھے کس لیے؟ خدا کے لیے پروردگار یہ بندے ہدایت پا جائیں اب آپ دیکھیں نا نبیوں نے کتنی زہمت کیے یہ آسان نہیں ہے جو آج ہمارے پاس دین پہنچا ہے جانے محترم محنت ہے سختیاں ہیں پھر کہا پروردگار عذاب بیٹھے عذاب جب آنے لگا تو بھی خدا نے ٹالا ٹالا اور عذاب پھر کشتی بنائی پھر کشتی میں لوگوں کو سوار کیا جو مومن تھے خود حضرت نو کا بیٹا سوار نہیں ہو پایا نہیں ہو پایا اہل نہیں تھا پروردگار سے کہا جانا بھے نو نے کہا نہیں وہ تمہارا اہل نہیں ہے تمہارے میں سے نہیں ہے گمراہ ہو چکا ہے چھوڑ دیا چسلا چلتا چلتا نبیوں تب آیا عزت ابراہیم مقابلے میں کون ہے بدھ بہت سارے پورا شہر کہیں تیوار پہ بار گیا سارے بدھوں کو توڑ دیا ایک بدھ کے گردن میں ڈال دیا کہا کس نے توڑا کہا اسی سے پوچھ لو کہا یہ تو بول نہیں سکتا کہا جو اپنے مارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ تمہارے لئے کیا کرے گا آرام سے کچھ نہیں کر سکتا اب کیا کریں جناب ابراہیم کو آگ میں چھونک دو آگ اتنی لگائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں اس کی طرف جو ہے وہ جھوکا گیا اور جب جا رہے ہیں تو جانا پہ ابراہیم جبریل تشریف لائے کہا ابراہیم کوئی کام ہے کہا نہیں وہ خود جانتا ہے وہ جانتا ہے اسی لئے خلیل اللہ اللہ کے دوست اللہ کا دوست ہونا آسان تھوڑی ہے یعنی سب کچھ پھر خدا پہ چھوڑنا پڑتا ہے خواب دیکھا جب بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ جاؤ چھوڑ کے آ گئے کچھ نہیں ہے بیاباں آئے کوئی چیز نہیں ہے ریت ہے کہاں نہیں چھوڑا کہاں آخر میں دعا کی پرودگار لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال ایڑیاں رگڑی پانی جاری ہوا جو آج تک جاری ہے لوگوں نے پانی کے تلاش میں مکہ کے گرد ڈیرہ ڈالنا شروع کر دیا جنابِ ابراہیم کی دعا تھی پھر خانہ قعبہ بنایا پھر معاملہ آگے چلا پھر جنابِ یعقوب اور ان کے فرزن ایک کو ولایت ملی باقی حسد کرنے رہے کہ بابا ان سے کیوں پیار کرتے ہیں تو یہ حسد پرانا ہے یہ حسد نیا نہیں ہے پرانا ہے اب کیا کریں پھر شہدان آیا مار دو مار دو کیسے مارے بابا تو چھوڑتے نہیں بہانے سے لے کے جاؤ لے کے گئے سارے بھائیوں نے فیصلہ دیا کہ حضرتِ یوسف کو مار دیا ہے ایک بھائی نے مشورہ دیا بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ مشورے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں سننا ہی نہیں ہے لوگوں نے نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ایک مشورے نے حضرتِ یوسف کو خونے سے نکال کر عزیزِ مصر بنا دیا ایک مشورہ ایک مشورہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ آپ اپنا وزیفہ انجام دیں جانے ہوتا ہم زندگی میں یہی ہوتا ہے آپ اپنی ڈیوٹی کریں باقی دوسری کی مرضی ہے کچھ بھی کریں اب خونے میں گئے خونے سے نکال دی مقابلہ چل رہا ہے ولیوں کے مقابلے میں شیطان پوری طاقت سے لبا ہوا ہے پوری طاقت سے حضرتِ یوسف بلند ہوئے بزرگ ہوئے یوسف تھے یوسف نام ہی ایسا ہے خوبصورت اب جو اللہ کا ولی ہو تو زولیخہ کی داستان شروع ہو گئی لوگوں نے اعتراض کیا زولیخہ کے افر زولیخہ تمہیں شرم نہیں آتا تمہارے گھر میں بلا بڑا کہا تم نے یوسف کو دیکھا نہیں پھر ساری مصر کی خواتین کو جمع کیا کہا سب سے سخت پھل انار ہے چاکو اور انار دیا کہا جیسے ہی یوسف کو دیکھو کٹ دینا جیسے ہی انہوں نے جمالِ الہی دیکھا جمالِ الہی دیکھا پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں یا انار کٹ رہے ہیں اے ظالمات یہی تو وجہ تھی کہ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے اصحاب کے بدن کٹ رہے تھے ان کو تکلیف ہو رہی تھی کھا نہیں یوسفِ زہرہ دیکھ رہے تھے یوسفِ زہرہ جب آپ کے سامنے امام ہو تو بدن کٹتا رہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی جمالِ الہی ہے یہی تو وجہ تھی کہ جنابِ زینب فرماتی ہیں مَا رَعَتُوا إِلَّا جَمِيلَا ابنِ عمر ابنِ سعید ابنِ زیاد ملون نے کہا تھا نا دربار میں کہ ہم نے یہ کر دیا آپ کے بچوں کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ نے کیا دیکھا بی بی نے کیا فرمایا مَا رَعَتُوا إِلَّا جَمِيلَا میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا کب جمال نظر آتا ہے جمال تب نظر آتا ہے جب آپ امتحانوں کو تہہ کر دیں اور بی بی نے امتحانوں کو تہہ کیا کہ روزِ آشور جمالِ الہی نظر آیا اے اتمنان پانے والے نفس رازیہ تم مرضیہ آیاتِ الہی نظر آئیں جنابِ زینب کو خب اپنے آپ کو بلند کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے حضرتِ یوسف کا امتحان امتحان کیا ہوا اب آپ یہ مت سوچا کریں جوان ماشاءاللہ لڑکے بیٹے میں کہ میرا امتحان نہ ہو اور میں فض گیا ہوں اور مشکل ہے مولانا صاحب دنیا میں برائیاں ہیں یونیسٹی میں پڑھتے ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں یہ مشکلات ہیں سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے یہ سب کچھ ہے ہم کیا کریں پروردگار نے تو اپنے نبی کا امتحان لیا زولیخہ نے سات دروازے بند کر کر حضرتِ یوسف کو اپنے پاس بلایا سات دروازے بند مگر اس وقت حضرتِ یوسف نے زولیخہ سے کچھ بات نہیں کی کیا کہا پروردگار تیری بنا جاتا کہا یوسف مر جا سات بند دروازے کھل گئے آیت اللہ جوادی عاملی برماتے ہیں جو خدا مصر میں تھا وہ خدا آج بھی ہے آج بھی ہے آج لڑکا پریشان ہوتا ہے میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں میں کیا کروں خدا خدا کی پنانو خدا تمہارے لیے بھی بند دروازے کھول سکتا آج لڑکا آج لڑکا پریشان ہوتا ہے آج لڑکا پریشان ہوتا ہے آپ کو بتا ہے محول ایسے ہی ہے خراب ہے جہاں سنسل میڈیا کے فائدے ہیں وہاں نقصان بھی بہت زیادہ ہے آپ مجلس سننے کے لیے شاید موبائل کھولیں لیکن موبائل کوئی انٹرنیٹ آپ کا تو نہیں ہے اتنی مفت میں جو ڈاؤنلوڈ مل رہا ہے اس کے پیچھے دشمن کا حدف ہے کہ جوانوں کے نفسوں کو برباد کیا جائے دھوکا دیا جائے اور یہ دھوکا اور فرید ایسا بھاری کر دیتا ہے کہ جوان صبح فجر میں اٹھ نہیں پاتا جب روح پر وزن آ جائے تو پھر فجر کے لیے اٹھتی نہیں ہے جبکہ ملائکہ ہر شخص کو آواز دیتے ہیں ہر شخص ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا تھا پروڑگار جب میں اپنی جوانی میں تھا تو تو ناز کرتا تھا ناز کرتا تھا کیا اٹھ جا اٹھ جا نماز پڑھ لے اٹھ جا میں کروٹ بدل کے سو جاتا تھا میں ناز کرتا تھا اور تو مجھے بلانا چاہتا تھا اب میں جنگ کے میں پہلی صفوں میں کھڑا ہوں اور میں شہادت چاہتا ہوں مگر اب تو ناز کر رہا ہے ناز کر رہا ہے خب یہ یہ کہ ہم آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا تھا شیطان ہر طرف سے ہاں شیطان ایک طرف سے نہیں آتا ہر طرف سے آتا ہے آگے بڑھتے رہے نبیوں کو مشکلات دیتا تھا جناب موسیٰ کو مشکلات ہوئی فیرون سامنے آگیا قارون سامنے آگیا حامان سامنے آگیا ہر چیز آتی گئی آتی گئی اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وحمد وحمد آخری نبی آئے جہالت کا دور ہے لوگ اتنے جائل ہیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہیں زندگی بالکل ختم ہے کوئی انسانیت پائی نہیں جاتا اور یہاں قابا کا تواف کرتے ہیں اس جگہ پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا وہ محبوب جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو خلق کیا حدیثِ کدسی میں ہے نا پروردگار کیا کہتا ہے کنت و قنزن مخفی جان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا اس محبوب کو پروردگار کہا ہوں تارا ہے سب سے سخت سرزمین پر کتنی سخت سرزمین تھے جن میں انسانیت بلکل پائی مگر اس معاشرے میں بھی رسول خدا نے اپنے کردار سے ان کو بتایا کہ صادق کسے کہتے ہیں اور امین کسے کہتے ہیں یعنی وہ جو جاہل تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں پھر رسول خدا نے ایک پہاڑ کی چوٹی بکھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کے بیچے سے دشمن آ رہا ہے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیوں کہ آپ صادق ہیں لیکن جیسے ہی پروردگار نے نظامِ الٰہی کی بات کی کہ کہو پھر لا الٰہ الا اللہ بس وہی پر دوسرا سسٹم آن ہو گیا کیوں نفس ریاست کرسی خواہشات دنیا یہی تو ہے یہ جب جمع ہوتا ہے تو پھر ابلیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہی کیا کہا نہیں ہمارے بدھوں کو کچھ نہیں کہو جو چاہیے لے لو بادشاہت چاہیے لے لو فلانی چیز چاہیے دولت چاہیے ہمارے بدھوں کو کچھ نہیں کہو اور یہ بھی بات پرانی ہے باہت اوقات ہم مولویوں کو بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سب پڑھ دیں یہ باتیں مت کیجئے گا ہوتا ہے نا پبلک گھور آتی ہے تھوڑا تھوڑا مولانا صاحب اس کو مت چھڑیے گا اس کو مت چھڑیے گا نہیں چھڑتے بھی کیا کریں وہ یور آکے چھڑے لے گا سلوات بیجی محمد والے جیسے ہی رسول نے وحدانیت کی دعوت دی انکار اور سختی اور مشکلیں پریشانیاں بائیکارٹ سینکشنز جناب ابو طالب کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے رہے رسول اللہ خدا نے کہا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ چاند سورج بھی لگتے ہیں اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں میں پھر بھی ایک قدم پیچھے نہیں کیوں ہٹتے ہیں کیوں ہٹتے ہیں رسول ہے خدا جس کے ساتھ ہوں اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا خدا ہے اس کے ساتھ حضانیت بس پھر انہوں نے بس تھوڑی دے گی مقدمہ دامیتی محمینت جو کی ہے آپ کو اس مقدمے تک کی ہے اب کیا کریں شیطان اتنی محنت کر رہا ہے روکو روکو اس کو روکو اس کو روکو اللہ نے آخری بھیج دیا اب اس نے بلا ان کو روک دو تو میں کامیاب ہو جاؤں اس نے اپنی پوری طاقت لگائی کہ اب سارے قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں سمجھ نہیں آتا تو خود ابلیس آیا خدا آیا کہا کیا پریشانی ہے کہا ایسا ایسا کہا مار دو مار دیں کیسے ماریں بڑا قبیلہ ہے بنی آشے میں کہا ہر قبیلے سے ایک فرد لو اور جا کر حملہ کر دو سب سے نہیں لڑے گئے ٹھیک ہے پوری تیاری کی اپنی شیطان پوری تیاری کروائی رات کی تاریخی میں دیواروں کو خودے اور پہنچ گئے اب بستر پر دیکھا کہ نبی سو رہے ہیں ابھی چادر نہیں ہٹی ہے ابھی ابھی سو رہے ہیں مگر جہاں شیطان اتنی پلیننگیں کر رہا تھا وہاں رحمان بھی پلیننگ کر رہا تھا شیطان پوری پلیننگ کے ساتھ سارے نبیوں کو مشکلات دیتا 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 سامنے آتا یہاں پہنچا تو آخری ہے ختم ہو گیا داستہ ختم ہو گئی مگر اسے نہیں بتا تھا کہ جیسے ہی چادر ہٹے گی اللہ اپنا نیا نظام لے کر آ جائے گا ایسا نظام کہ جب بھی کوئی فیرون حامان قارون دنیا دنیا کا کھڑا ہوگا یہ نظام اس کے مقابلے میں آیا کسی مکتب میں جررت نہیں ہوگی کہ وقت کے یزید کو للکا ہے صرف اسی نظام کا مکتب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی عزیزان محترم جیسے ہی چادر ہٹی اللہ نے ولایت کو نبوت میں زم کر دیا پریشان ہو گئے یہ کیا ہے علی ابھی تو ابتدائی عشق ہے ابھی تو آگے پتا چلے گا علی کسے کہتے ہے پڑھا نا کلام یا علی کہے میری یہی معاملہ ہے اصل میں مشکل بھی اب آپ سوچیں کہ انبیاؤں کے مقابلے میں پورا نظام اللہ نے ایک نظام ان کے مقابلے میں جتنا کام ہو رہا تھا اللہ نے ایک ہی نظام دے دیا آو قیامت تک آو جہاں بھی آوگے علی کو پاؤ ہری شان ہو گئے کیا کرے کچھ نہیں کر سکتا گئے اب کیا کرے کچھ نہیں کر سکتا چلے گئے پھر معاملہ وڑتا گیا انہوں نے کہا شروع میں عملہ کر دو ابھی ریاست مدینہ اتنی مضبوط نہیں کتنے گھوڑے تھے تھوڑے اتنی تلوارے تھے ادھر ہزاروں کا لشکر پہلا جو گفار مکہ کا لشکر تھا ہزاروں کا لشکر کیا کرے رات کو رسول خدا خدا کی بار گار پرنگار یہ بندے تجھ پر امان لکھا رہے ہیں ان کی مدد کر خدا نے کہا محمد ہم نے پہلے کب آپ کو دنہ چھوڑا کب چھوڑا بس جب پہلی جنگ 313 لوگ 313 پہلی جنگ شروع ہوئی مرنے والوں اور سننے والوں کو کو کوئی اور نظر نہ آیا کوئی اور نظر کوئی ایک جنگ دوسری جنگ تیسری جنگ خیبر انتالیس دن نہ اکھاڑ سکا کوئی اس دروازے کو خدا نے بھی مولت تھی ساروں کو کہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی کہ مولا علی تو اب اہلی آ جاتے آخر میں آئیں گے پھر انتالیس دن رسول خدا نے کیا کہ کل میں اللہ موس کو دوں گا جو کررار ہوگا خیر کررار ہوگا اور وہ جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور خدا بھی محبت بس ازاد آرہ رہما آس پھر علی اکھار دیا یہ سسٹم یہی سسٹم ہے جس کو ابلیس کو جس سے مشکل ہے دنیا کا کوئی اور سسٹم نہیں ہے پوری طاقت لگائی ابلیس نے کہ رسول کے جانے کے پچاس سال میں اس مسنت پر یزید کو لے آیا یہ اس کی محنت تھی یہ آسان کام نہیں تھا کہ جتنی محنت کی اسلام اتنا پھیل آیا رسول خدا نے صحابہ اکرام نے اتنی محنت کی جا کر شہروں شہروں گلیوں گلیوں ملک ملک قرمانیاں دی اسلام کو تین بر آزم تک پھیلا دی شیطان نے دیکھا کہ سامنے سے تو مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا اب کیا کریں اب اندر سے آؤ اندر سے آ کر پچاس سال کے اندر یزید جیسے شخص کو مسنت پہ مٹھا دیا ممبر میں نہیں کہوں گا کیونکہ چوتھے امام نے کہا تھا کہ تُو جس پہ بیٹھا یہ لکڑی ٹکڑے ممبر صرف رسول کا مسنت پہ آکے بیٹھ گیا اور دعویٰ کرنے لگا وہی بنی آشم کا ڈھوم تھا حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے لگا مشکل ایک شخص کی نہیں تھی ایک شخص کلتی کرے کوئی کرے اپنا ذوہ دار ہے مشکل اس امت کی تھی جو خاموش بیٹھی تھی مشکل اس امت کی تھی بھئی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں خدا نہ خاص کا اللہ نہ کرے کوئی نہیں کرے گا خود ذمہ دار ہے لیکن کوئی شخص یہی گناہ آپ کی چونک پہ آکے کھڑ کے کرے تو آپ روکیں گے بھائی کرنا ہے کرو اپنے گھر جا آکر بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو اسلام کا خلیفہ کہے اور امت سو رہی ہو تو کون ہے جو اس کے لیے قیام کرے گا کوئی نہیں تھا امت نے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم کیوں حسین حسین کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ساری امت چھو رہی ہے کسی سے بیٹھ نہیں مانگی تین لوگوں سے مانگی تھی دو کو ان کا ہم ویسی صحیح کر لیں گے ایک ایک شخص ایسا ہے اگر اس نے بیٹھ نہیں کی اس کی گردن اتار دوں پہلے ہی اس نے بھیجا مدینہ کے گورنر کو اور وہاں پر بھی اس نے کوشش کی جلال امام ایسا تھا کچھ نہیں کر پائے امام بھی جانتے تھے اسلام کو میرے خون کی ضرورت ہے خون کی آبیاری کی ہے شجر اسلام میں یہی وجہ کوئی نہیں آسکتا تھا اس نظام کے مقابلے میں حسین نے کھڑے ہو کر گربانی دی نظام نظام الہی ہے کیوں کہ اگر اتنا روتے ہو کیوں روتے ہو ہم آدمی کے لیے روتے ہیں ہم اس ولی کے لیے روتے ہیں کہ اگر جس نے قربانی نہیں دی ہوتی تو نہ آج نمازیں ہوتی نہ حج ہوتا نہ عمرہ ہوتا آج میری نماز اگر ہے حسین کی اجاز ہے تو اب سمجھ میں آیا وہ نظام جسے دشمن نے روکنا چاہا وہ اپنی آج پر کربلا آیا کوئی لوگ کہتے ہیں ہمارے دوست بھائی لوگ پڑھتے ہیں کہ امام کا راستہ روک دیا امام ہندوستان جانا چاہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں امام کیوں جائیں گے ہندوستان امام کو کربلا یزید نے نہیں بولایا امام نے جزید میں کربلا میں جزید کو دعوت دی آؤ آؤ میں چھ مہینے کے بچے سے تمہارے چہرے کا نقا کھچوں گا کھش دیا آج قیامت تک چھ مہینے کا بچہ کافی ہے باول ہوائج ہے حاجتوں کا گروازہ ہے اور قیامت تک یہی مقت کھڑا رہے گا آج آپ کے سامنے کتنے مسلمان ملک ہیں کتنے مسلمان ستاون ظلم گھنٹری ہیں کتنے ہیں جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جو گروہ ہیں ان گروہ کے اندر ایک چیز پائے جاتی ہے اور وہی چیز کھڑا کرتی ہے وہی چیز مقابلہ کرواتی ہے کیوں کیونکہ جس کے کیونکہ علی والے مرنے سے نہیں ڈرتے جن کے سردار کی گردن کٹ گئی ہو وہ اپنی گردنوں کو اماد رکھتے ہیں تم گبرا گئے آپ کی کوئی نہیں گردن نہیں کٹ رہا دو ہم گئے گیا حسین درب گئے گیا حسین دے سکر بلا که دا بس خدا که دا سکر بلا که دا بس خدا که خدا حدی 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 بس عزیزان محترم بس آپ کو بہت زحمت دی یہی مکتب یہی مجلس یہ وہ کاروان ہے کہ جو پیارہ محرم کو کربلا سے چلا ہے چل رہا ہے نا کوفہ چھوڑ چکا ہے یہ وہی کاروان ہے کہ جو آخری امام کو جا کے ملے گا تو بس اپنے آپ کو تیار کرو اس آخری کے لیے آج بری دنیا میں جو حالات ہیں جو مشکلات ہیں پھر امت کو ضرورت ہے بیداری اور کوئی نہیں بیدار کر سکتا سوائے اس کے نمائن دے گے وہی نظام پھر آئے گا وہی کربلا پھر قائم ہوگی بس جو تیار ہے وہ اپنے امام کا ساتھ دے گا جو رہ جائے گا وہ رہ گے امام کے لیے تیار ہوں ان مجلسوں کا اصل وارث وہی امام ہے اور وہاں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ یہودی ہے نہ مسیح ہے کیوں؟ ہر مذہب کی کتابوں میں اس ایک ہستی کا ذکر ہے نام الگ الگ ہے اہل سنت کیاں پیدا ہوں گے تشیعہ کیاں پیدا ہو چکے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آنے والا ایک ہے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے کیسے تیار ہو؟ امت چاہیے امت امت اپنے آپ کو تیار کرے آپ سب ماشاءاللہ یہاں جوان ہیں بزرگ ہیں پہلے اپنے آپ کو تیار کریں پھر اپنے گھر کو پھر معاشرے کو پھر خود بخود امام آ جائے گے ایک شخص نے بہت وظیفہ کیا عمل کیا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے کرتا رہا کرتا رہا ایک شہر دوسرے شہر آواز آئی فلانے شہر جاؤ فلانے شہر پہنچا کہا صبح بازار چلے جاؤ بازار گیا وہاں دیکھا کہ ایک بوڑی عورت آئی اور دینگ لے کے جس میں کھانے پکتے ہیں دینگ بیچنے کے لیے ایک دوگان پہ گئی اس نے بولا اس کی قیمت چار کرن ہے یا پانچ اس نے کہا نہیں مجھے تو چھے چاہیے کہا نہیں آگے گئی کسی نے بازار میں خریدانی ایک دوگان پہ پہنچا کہا کیا ہوا کہا مجھے بیچنا ہے کہا کتنے کا کہا مجھے چھے کرن چھائیے وہ زمانے میں جو قیمت اس نے کہا میں اس کو بارہ کا خریدوں گا کہا بارہ کا کہا پیچھے تو کوئی چار بھی نہیں دے رہا کہا آپ کی مرضی ہے کہا آپ کو چاہیے کیوں اس نے پہلے پوچھ لیا کہا میرا بچہ مریض ہے مجھے اس کی دوا کے لیے پیسہ چاہیے کہا بی بی بارہ کا لوں گا بارہ کا دینا ہے تو دے دو خیر اس نے خوشی خوشی لے لیا یہ شخص دیکھ رہا تھا یہ اس دکاندار کے پاس آیا کہا تم اچھے دکاندار نہیں ہو کہا کیوں کہا بازار میں کوئی چار کا نہیں خرید رہا پانچ کا نہیں خرید رہا اس دیکھ کو کہا میں نے دیکھ نہیں خریدی کہا پھر کہا اس کا بچہ مریض تھا اس کو دارو چاہیے تھی دوا چاہیے تھی اس کے بعد ظاہر ہے اس کو کچھ کھانا پینا بھی چاہیے ہوگا میں نے دیکھ نہیں خریدی میں نے رضا خریدی تو اس شخص کو جو امام کو ڈونڈ رہا تھا آواز آئی اس جیسے ہو جاؤ وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے ہم خود تمہارے پاس آ جائیں ازانہ وظیفوں امام امام کے لئے تڑپنا ضروری ہے جمعہ دن ہے آج اور آپ کو بتائے جمعہ دن کس سے منصوب ہے امام حاضر سے تو کم از کم آج تو امام کو یاد کرنا چاہیے تھوڑی دیر پانچ منٹ دو منٹ امام کو یاد کریں پھر مولا سے باتیں کریں مولا مثلا میں آپ کے لئے کیا کر سکتا یہ سب کے لئے کربلا میں چھوٹا بھی ہے جوان بھی ہے بڑا بھی ہے سب ہیں اس لئے امام لے کر آئے کہ آخری کے لشکر میں بھی سب ہوں گے سب ہوں گے تیار کرو اپنے آپ کو پاک کرو یا علی کہہ کر میں نے نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس کیا ہے خواہشات جو اپنی خواہشات پہ قابل نہیں کر سکتا وہ امام زمانہ کا ساتھ کیا دے گا کربلا آسان ہے کربلا مہر کو ہی پہنچا نہیں پہنچا بڑے بڑے لوگ رہے گئے جو اپنے وجود کو امام پر قربان کر سکتا ہے امام صرف اسی کو ملائے ازان مہتنہ اور یہ نفس اس کی کم سے کم قیمت میں نے نہیں کہا مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلی اللہ عحمد امام نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے کم سے اس کو سستا مت بیچو بعض اوقات جوان ایک تصفیر کی خاطر گناہ کر بیٹھتے ہیں ایک نامحرم تعلق کی وجہ سے نفس کو بیچ دیتے ہیں اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے امام کو رولائیں تو نہیں کربلا قدروازہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے حسین قریب ہے کوئی ایک قدم بھی امام کے لئے اٹھائے کوئی ایک روپیہ بھی امام کے لئے خرش کرے امام اسے عطا کرتے رہتے ہیں اگر آپ نے مجلس زداداری کے لئے کچھ کیا جیسے برادران نے خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بھی دوست عباب ہمارے جنہوں نے بھی مجلس کے لئے یہ ساری چیزیں کی آپ نے بھی جس نے بھی جو بھی جہاں بھی دعوم دارہ سخن میں جس نے جو کیا امام واپس دیتے ہیں امام اپنا نہیں چھوڑتے کچھ بھی وہ اتنا قریم ہے آپ خود دیکھیں نا میں سارا سال کونچی محنت کرتا ہوں جو مجھے اس فرشِ عذا میں دعوت ملتی ہے میرا کمال نہیں ہے یہ امام کا قرآن ہے سب کو دعوت ہے باتوں کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بہت سارے جوان باہر کھڑے ہوتے ہیں یہ مجلس نہیں سنتے یہ ماتم میں آتے ہیں کوئی بات نہیں ماتم میں آنے دو ماتم بھی تو مولا کا ہے کچھ لوگ مولانا صاحب صرف نیاز کھانے آتے ہیں کوئی بات نہیں نیاز بھی مولا کی ہے کسی کو روکے مت کسی کو ٹوکے چاہے کوئی تھوڑی دیر بھی آتا ہے چاہے کوئی باہر بھی کھڑا رہتا ہے کوئی نہیں ازلان موترہ حسین قریب ہے ایک عالم دین رات کی تاریخی میں مجلس پڑھ کے جا رہا تھے تیران میں رستے میں ایک شرابی نے روک لیا دور آ گئے کہا مولانا کدر سے ہم مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں کہا کبھی ہمارے لئے بھی مجلس پڑھ دیا تھا اب انہوں نے کہا میں اس سے کیا کہوں کہا دیکھو مجلس رکھو ہم آجائیں ہیں کہا ابھی پڑھے اب اس نے کہا پھرس گئے مولانا نے کہا کہ بھئی ابھی اس کیا گئے رہے تو مولانا نے کہا کوئی ایسا میں بہانہ بناوں کہ میں جان چھوٹا ہوں نکلوں کہا دیکھو مجلس کے لئے ممبر چاہیے ہوتا ہے تو اس نے کہا جھوک گیا کہا میری کمر پر بیٹھے ممبر آزر ہیں اببہ کیا کرتے والے مدین بیٹھے گئے انہوں نے صرف آعوذ باللہ پڑھا یہ کانپ نے لگا کانپ نے اس سے پہلے کہ یہ گر جاتا کھڑے ہو گئے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں کہا مولانا گھر تک چھوڑا ہوں کہا نہیں میں چلا جاؤں گا کہا نہیں کوئی اور تنگ نہ کرے گھر کے دروازے پہ جب مولانا جانے لگے کہا مولانا ایک سوال پوچھو ہاں کہا قیامت میں کیا ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا اللہ امام حسین بڑا قریب ہے عالم دین نے کہا نہیں ممبر جہنم میں نہیں جلایا جائے گا اجانے مار الفت کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آنا چاہیے جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لئے روٹا دیا کچھ نہ بچا مگر پھر بھی ایک جملہ نہیں کہا بلکہ کہا پرزند کس آئے تسلیمًا لے امر خدا رازی تسلیم اصدارہ نماؤکرم وہی یہ کاروان ہے نا بھی یہ لٹا ہوا یہ گوفہ سے شام کی طرف جا رہا ہاتھوں میں رسیاں ہیں گلے میں توق ہیں شاید قیدہ ہے ایک ہاتھ میں ہتھ پڑی ایک ہاتھ میں کائنات حیرہ کھڑا ہوں ایسا صاحب مختار دیکھا مشیط علاہی ہے گلی گلی شہر شہر آلِ رسول اصدارہ نماؤکرم سخت مراحل ہے آئیے روزہ آشیدہ دیکھئے کس طریقے سے امام ان کا ایک ایک فرد جا رہا ہے جمعہ کا دن ہے امام کا دن ہے ایک عالم دین سے پوچھا کہ امام زمانہ کونسی مجلس میں جاتے ہیں تو کہا جہاں پر حضرت عباس کے مسائب پڑے جائے ہیں جمعہ کا دن ہے ویسے بھی حضرت عباس کی مجلس بھی ہے کیوں نہ امام زمانہ کو دعوت دیں شاید آپ میں سے یہ یقیناً آپ سب کا خلوص اچھا ہوگا آپ کے خلوص کی خاطر امام زمانہ تشریف لائیں حضرت عباس نے محترم روزہ آشیدہ آئیے کہ کر کر سب چلے گئے وحضرت عباس مولا کی خدمت میں آئے کہا مولا جنگ کی اجازت ہے کہا نہیں عباس تو ہمارے لشکر کے سردار ہو حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا کہا مولا ہے وہ لشکر کہاں آئے اجازت پھر بھی ام البنین کا چراہ ہے حضرت عباس نے محترم وہ سنتے ہیں نا جب مدینہ یہ لٹا ہوا کاروان واپس گئے تو منا دی ندہ دیتا ہے کہ امام حسین مارے گئے کاروان آ گیا تو جناب ام البنین آئی پوچھا کیا کہا رہے ہو کہا امام حسین مارے گئے کہا امام حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا عباس کہاں تھا کہاں وہ بھی مارے گئے کہاں صرف اتنا ہوا تھا کہ پہلے آپ پاس مارے گئے بس بچی کہتے ہیں کہی ہوگی اپنے بابا کے پاس کہاں ہوگا بابا بھائی پیاسا ہے چچا کو اجازت دے دیں امام نے فرمایا ہوگا بیٹی آپ اپنے بھائی کی فکر کر رہی ہیں میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا بس مشکیزہ اٹھایا عباس چندی مسائف سنتے رہتے ہیں میں تو بس تبرکن مناظر کو دیکھتا اللہ خدا آپ کو کربلا کی جانت نصیب فروا ہے باب الحوائش کی بارگاہ میں لے کے جانا نصیب فروا ہے کیا کمال کیا ہے امب البلین کے چراب نے کہ کربلا کی تصویر بھی آسمان سے بغیر حرم حضرت عباس کے پوری نہیں ہوتی ایسا امام حسین نے جناب عباس کو اپنے ساتھ رکھا ایسا پہلے آؤ حضرت عباس سے زیانت کرو پھر میرے پاس آنا اللہ مشکیزہ لیا دشمنوں کو جہنم واصل کرتے کرتے پانی پہ پہنچنے مشکیزہ بھرا پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اکیس رمضان بابا کی وسیعت یاد آگئی عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہو گیا پیاسا ہو گیا ہاں عزادارہ نے محقرم جناب عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا مشکیزہ لیا اور سواری جلدہ شروع آئی مقصد کیا ہے یہ پانی خیموں پہ بہن جائے اب کوئی طاقت عباس کو لوگ نہیں پا رہی دشمن نے گھیر لگایا تیروں سے تلواروں سے دایاں بازو شہید ہو گیا تھوڑی دن اور چلے دایاں بازو شہید وجود میں مشکیزے کو دوا کر علم کو اٹھا کر عباس اٹھ اٹھ کے دیکھ رہا ہے خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں بس عزادارہ نے موظلم جب دشمن نے دیکھا کہ عباس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر جا رہا ہے بس ایک ظالم تیر آیا مشکیزے پر لگا پانی مہنا شروع ہوئے عباس کی امیدیں بہ گئی سواری نے رخ موڑ لیا بس ایک تیر آیا جو آنکھ میں بہوست ہوا عزادارہ نے مہترم جب کوئی ہاتھ نہ ہوں تو اب تیر کیسے نکلے میرے مولا نے اپنے زانووں میں اس تیر کو نکالنا چاہا ایک ظالم نے گرز مارا بس مجھے نہیں پتا جس کے ہاتھ نہ ہوں وہ زین سے زمین میں کیسے آیا بس ایک جملہ کہا مولا میرا سلام ہو خدا آپ کو اس کا عجر دے ام المانین بی بی آپ کو اس کا عجر دے بس جیسے ہی گرے اب پہلے جو گرتا تھا میرا مولا بڑی تہتی سے آتا تھا کیوں خیموں کی حفاظت اب باس کرتے تھے لیکن اب میرا مولا ایک نگاہ میں وہ کی طرح ایک نگاہ آباس کی طرح انجھے سرزانو میں رکھا خون کو ساتھ کی گفتگو ہوئی بھائی ہوئے کیا ہوئی خاموشی باس کہتے ہیں جناب عباس نے مولا کو بھائی کہا کہتے ہیں امام نے مجھا پاس آج بھائی کیسے کہتیا کہ جب میں زمین پر گر رہا تھا ماں سیدہ نے آ کر مجھے بیٹا کہا اللہ بس خون ساتھ ہوا بس آزاداران مہترم بس مصیبت کی گھڑی امام حسین کی اب شروع ہو گئی میرا چوتھا امام کہتا ہے جب میرے چچا گرے نا میرے بابا نے اپنی کمر پکڑی ہے ان کا سارا ظاہری میری کمر ٹوٹ گئی بس سانو پر رکھا گفتگو ہوئی چھوڑ دیا عباس کو علم اٹھایا خیموں کی طرف چل دیئے کیوں نہیں لکھے گئے عباس کو سارے بدن تو لے کر گئے تھے یا امام زمانہ اگر آپ ہم غریبوں کی بسلس پہ آئیں ہمارا پر سا قبول کیجئے یا امام زمانہ ہمیں بھی جناب عباس کے قدموں پر چلتے چلتے عطا باتر وفا دیجئے کہ ہم بھی اپنی گردنوں کو آپ کے لئے کٹوا سکے عطا داران محترم باس نے کہا کہ جناب عباس نے کہا ہوگا میرا بھائی صبح کا بھوکا ہے پیاسا ہے بطن اٹھا کے تھک گیا میرے بطن کو لے کر نہ جائے نہیں کسی نے کہا عباس با وفا ہے بغیر پانی کے بطن بھی نہیں جانا چاہتا مگر یہ نہیں تھا ایک میمار نیچے اترا سرداب میں ایک آیت اللہ کے ساتھ کبھی قبر کو دیکھتا ہے کبھی عالم کو دیکھتا ہے کبھی قبر کو دیکھتا ہے کبھی عالم کو کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا میں نے سنا تھا کہ جب جناب عباس گوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹھانگیں زمین پر لگتی تھی کہا جو بچا تھا اب سمجھ میں آیا امام حسین کیوں نہیں لے کر گئے سمجھ پر روزگار تجھے باستہ ان اشک بارا کھو جناب عباس کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ہمیں ان کے ناصروں میں مدد کو آج پر باردگار حاضرین مجلس کی توفیقات میں زہا بیماروں کو بیمار کربلا کے صدق شفا تھا پر بانیان مجلس اثر برادران بھائی ان کی والدہ ان کے بھی مروعین تمام والدہ ان کی مغفرت فرماؤ بانیان مجلس کی توفیقات میں زہا بردگار فلسطین کے مظلوموں کی مسلمانوں کو حمایت کی توفیق عطا بردگار امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر سنی سیعہ کو مل کر امام حسین کا غم منانے کی توفیق عطا بردگار ہم خطاکار ہیں ہمارے امام کو ہم سے راضی اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الاخر شلوات شلوات